ہم نے اپنے کسٹڈ کو گارنش جو کرنا تھا کر لیا ہے ہم نے سجا لیا اس کو یہ جیلی کا کیسے ہم نے پھول بنایا ہے وہ بھی لگا دیا ہے تو بنانا بھی لگایا ہم نے یہ میں نے پیشتے اور بادام جو میں نے کٹے ہوئے تھے وہ لگا دیئے موٹے موٹے کٹے ہوئے تھے ساری چیزیں لگا دیئے میں نے کشمش بھی لگا دیئے ماشاءاللہ دیکھیں کیسا اچھا بنا ہے اچھی لوگ کائی ہے اسلام علیکم آج ہم نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہم کسٹڈ بنانے جا رہے ہیں یہ ہے میرے پاس بنانا کسٹڈ مکس فروٹ ہے اس میں اور یہ میں بناؤں گی آپ کے سامنے ایک ڈیٹر میں نے دھوڈ لیا ہے اور یہ چار چمچ اس میں میں پودر ڈالوں گی کسٹڈ پودر دو تین یہ چار اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ گرین ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں دودھ کی طرف یہ کھلا دودھ لیا ہے میں نے ڈبے والا نہیں لیا ہے یہ آپ ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اتری سے چیننی ہے سو گرام چیننی ہے میرے پاس یہ ڈال دیں گے اس میں اور یہ جو میں نے دودھ میں اسی میں سے کلوں میں سے یہ لے لیا تھا دودھ بچا لیا تھا کسٹڈ کے لیے یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں چولا میں نے آستہ کر دیا اب اس کو میں ہائی پہ کروں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کوئی کٹھڑی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں بن گیا ہے کسٹڈ بیرا یہ دیکھیں ایسا ہو گیا ہے اب اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو پھر اس میں جو چیزیں ہم نے ڈال نی ہے پھر وہ میں دکھاتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں یہ پانی ڈالا میں نے دیا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ پانی ہے اب اس کو بوائل آ جائے یہ جیلی ہے میرے پاس یہ اور فان کسٹڈ کی پینک جیلی ہے یہ یہ سٹوبری فلیور میں جیلی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں جیلی شامل کر دی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہونی شروع ہوگی ہے جیلی جیلی جیسے ہی گاڑی ہو جاتا ہے جاتی ہے تو ہم چولہ بند کر دیں گے اس میں میٹھا وغیرہ نہیں ڈالنا ہوتا اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس شکل کی ہوگی ہے جیلی پکنے لگ گئی ہے اب گاڑی ہونی شروع ہوگی ہے جیسے ہی تھوڑی اور گاڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں جیلی پک چکی ہے جیلی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہوگی ہے یہ اس پوڈیشن میں جیلی آگی ہے پھر یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ اور گاڑی ہو جائے گی یہ اب جم جائے گی اس کو اب تھنڈا کرتے ہیں پھر اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں فریزل میں رکھیں گے یہ جم جائے گی یہ دیکھیں جی ہماری جیلی یہ جو ہم نے بنائی تھی یہ تھنڈی ہو کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں نہیں گر رہی جیسے بھی اس کو کرو گے یہ نہیں گرے گی اس کو ہم کٹ لیں گے یہ میرے پاس پچھتے ہیں بادام ہیں یہ میں نے کوٹ لیا تھے تھوڑے موٹے موٹے یہ لگائیں گے یہ کشمش ہے میرے پاس یہ لگائیں گے اور یہ کیلہ ہے یہ لگائیں گے اب میں ان کو تیار کر لوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہم نے اپنے کسٹڈ کو جو کرنا تھا کر لیا ہے ہم نے سجا لیا اس کو یہ جیلی کا کیسے ہم نے پھول بنایا ہے وہ بھی لگا دیا ہے تو بنانا بھی لگایا ہم نے یہ میں نے پیشتے اور بادام جو میں نے کٹے ہوئے تھے وہ لگا دیئے موٹے موٹے کوٹے ہوئے تھے ساری چیزیں لگا دیئے میں نے کشمش بھی لگا دیئے ماشاءاللہ دیکھیں کیسا اچھا بنایا ہے اچھی لوگ کائی ہے تو پانی نہیں ڈالیے گا کسٹڈ میں پانی ڈالو گے تو پھر کسٹڈ اچھا نہیں بنے گا نہ ذائقہ بنے گا نہ لذت آئے گا پانی چھوڑ جائے گا کسٹڈ لیے ڈبے والا بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ بنائیے ٹرائی کیجئے تو آنٹی کے مزدار کھانے ہیں تو پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ